موسیقی ہلو بچوں کیا حال چال آپ کے کیسے ہیں آپ چینج ان پروفیٹ ریشو میں چینج ان پروفیٹ ریشو بہت ساری باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ہوئی ہیں اور اس چینج ان پروفیٹ ریشو میں میں نے کہا تھا پچھلی کلاس میں بہت سمیں گجاریں گے تاکہ ہمارا آگے کا جو چینج ان پروفیٹ ریشو ان کا کونسپ بہت اچھی طریقے سے سٹرونگ رہے میں نے آپ کو چینج ان پروفیٹ ریشو میں last time ہم نے آپ کو ریویویشن اکاؤن بنانے سکھایا تھا میں نے کہا تھا ریویویشن اکاؤن بنانے کا موٹیب ہوتا ہے کہ آپ کے جو ایسیٹ سیلیابریٹی کو ریویو کیے جا رہے ہیں ان کے ریویویشن پہ آپ کو کیا گھاٹا کیا فائدہ ہوا وہ نیٹ گھاٹا فائدہ نکالنا تاکہ ایک ہی بار اس گھاٹے فائدے کو پارٹنرز کے کیپٹل میں ہم پلس منس کر دیں اور اسی پروسیس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ جو آپ کا سائیڈ ہے وہ گھاٹا سائیڈ ہوتا ہے گھاٹا یعنی کے ڈیویٹ اور فائدہ یعنی کریٹ میں نے یہ بھی کہا تھا اگزام میں گھاٹا فائدہ مت لکھنا فائدہ تب ہوگا اگر انکریج ان ایسیٹس ہوگا اگر ایسیٹس کی بیلو انکریج کرے گی یا ڈکریج ان لابلیٹی ہوگا کوئی لابلیٹی سے ہمیں معافی مل گیا تبھی ہمارا فائدہ ہوگا اور ٹھیک اس کا اعلیٹ اگر کوئی ڈکریج ہوتا ہے ان ایسیٹس ایسیٹس میں ڈکریج ہوگا تو ہمارا گھاٹا ہوگا یا انکریج ہوگا ان آپ کا لابلیٹی لابلیٹی اگر انکریج ہوگا تو بھی ہمیں کیا ہوگا جceks گھاٹا ہوگا ایسیٹس کی ویلو گر گئی یا لابلیٹی کو ہمیں زیادہ پے کرنا تو میں گھاٹا ہوگا ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو ایسے آپ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے ہیں لیکن آپ کو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ میرے بچے یہ گھاٹا فائدہ جو ہونا وہ ہمیشہ آپ کے پاس جو given balance sheet ہے آپ کا جو balance sheet دیا ہوا ہے اس balance sheet میں assets کی اور liability کی کیا value یہاں پہ دیا ہوا ہم اس سے compare کرتے ہیں ہمیشہ وہ assets liability جس میں increase decrease ہو رہا ہے وہ ہمارے balance sheet میں پہلے سے کتنا تھا balance sheet میں پہلے سے کتنا تھا اس کے مقابلے اگر value بڑھ گیا تو increase گھٹ گیا تو decrease and why سے برسا ٹھیک ہے نا تو یہ باتیں میں نے آپ کو سمجھائی تھی زیادہ اس میں ہم وجہ نہیں ڈالیں گے یہ debit میں گھاٹا کیوں آتا ہے create میں فائدہ کیوں آتا ہے یہ سب باتوں کا چرچہ آج ہم کریں گے اور آپ کو باتیں دھیری دھیری سمجھ میں آئیں گی لیکن ابھی بھی آج بھی آپ مجھے promise کی ہو کہ آپ اتنا ہی سوچیں گے جتنا میں آپ کو بولوں گا ابھی دیماغ میں کوئی if اور نہیں آنے دیں گے آپ آؤ جڑا اسی process میں میں آپ کو یہاں پہ solution آج کراؤں گا کوشن number 18 کا ہم نے پچھلی class میں میں نے دکھایا تھا assets کی value سی بڑھا تھا آج ہم سارے concept کو اکٹھا کریں گے generalizer ہوگا lossage ہوگا مطلب ساری باتیں جو پیچھے سے پڑھ چکے ان سب کا discussion کریں گے ہو سکتا ہے کہ آج goodwill بھی ہمیں کوشن میں ملے تو میں اور تھوڑا مجھا آ جائے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں ٹریٹمنٹ کس کا کیا ہوتا آج جوڑا 18 کوشن پڑھتے ہیں 18 پڑھے میرے ساتھ 18 کوشن نکالیں گے اپنے بکلیٹ کا بکلیٹ کا مرے بچے 18 سر اس کے پہلے کوشن سب گراؤں گا سب میں نے سب لیکھا ہوا میرے بچے کب کون سا کوشن کرانا ہے کب کون سا نہیں کرانا ہے میرا ایک سیکوینس آپ کو پڑھانے کا تو آج ہم 18 کوشن سے شروعات کریں گے ٹھیک نا آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ کوئی مجاگ نہیں کروں گا آپ چھنٹا نہ کریں میں سے مجاگ کرتا بھی نہیں آپ کی لائف ہے تو میں سب کچھ کروں گا بسٹیپ بائی سٹیپ بائی سٹیپ 18 کوشن پر پایئی ہے کہتا کہ ABCR پارٹنس شیرنگ پروفیت لوسیج in the ratio 432 میل گیا کوشن آپ کو 18 کوشن آپ کا در بیلشید کہتا ہے کیش ہے ڈیٹر سے سٹوک ہے فکسٹ اسٹس ہے ایدھر کہتا ہے آپ کا کریٹر سے جینرل ڈیجرب ہے اگر پروفیت ریشو چینج ہوگا تو یہ جو جینرل ڈیجرب ہے میرے بچے اس کو ہم پارٹنس میں ڈسٹیپ بیٹ کر دیں گے کیونکہ پہلے کا پروفیت ہے پہلے جو ریشو تھا اسی ریشو میں یہ پارٹنس ک بچ میں جائے گا اور ہاں ہم نے کہا تھا کہ جینرل ڈیجرب کا ٹریٹمنٹ کرنے کا دو یا پھر دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ جینرل ڈیجرب کو بیلنس شیٹ میں چھوڑ دو اور گھاتے فایدے آپس میں ڈیسٹ کر دو میں نے یہ بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اگر کوشن آپ کو نہ بتا ہے کہ اس ڈیجرب کا کیا کرنا ہے تو ہم پارٹنس میں ڈسٹیپوٹ کر دیں گے مطلب اس کا نام و نشان مٹا دیں گے اب یہ ریشو کہتا ہے کہ 2 ڈیسٹو 1 کا ہوگا for this purpose they decided that fixed assets کو ڈیپریشیٹ کیا جائے گا error mistake بچے وہ بدماش ہے ڈیپسٹ تو میں اس کو صحیح کرتے چلتا ہوں fixed assets are to be depreciated depreciated by 10% پھر کہتا اب provision for 6% be made on sundry debtors for doubtful debt کیا مطلب بات میں بتاؤں گا stock کہتا کہ be valued at 1,90,000 اور کہتا an amount of 3700 included in creators is not likely to be claimed مطلب جو آپ کے creators ہیں ان میں 3700 کا ایک ایسا amount ہے جو اب ہمیں نہیں پے کرنا سر کیوں مر گیا ہوگا بھاگ گیا ہوگا پاگل ہو گیا ہوگا سادھو بن گیا ہوگا کچھ بھی ہو وہ ہم سے پیسہ مانگنے اب نہیں آئے گا پھر کہتا ہے partners decided to record the revised value in the books کہتا ہے کہ asset slavery کا جو revised value ہے جو value اب رہا اس کو بک میں دکھانا چاہتا ہے you are required to pass general entries prepare partners capital account and revised balance sheet میرے بچے یہی نہیں ہمیں اور بھی کچھ بنانا ہے ہم وہ بھی بنائیں گے تو کوشن کو پہلے ہمیں proper طریقے سمجھنا ہے مان لو کوئی باہربالہ آپ سے پوچھے کہ آپ اس کوشن میں کیا کر رہے ہو تو آپ کہنا کہ ہمارے سر نے کہا ہے اسی کوشن میں نہیں ہم پورے partnership chapter جب تک پڑھیں گے ہم جھگڑے بس ختم کریں گے آو نا میں یہاں پہ 18th میں اس جھگڑے کو ختم کرنے کے process میں مرے بچے ایک تو میں یہاں پہ بناوں گا revolution account شروع کیجئے میرے ساتھ یہاں پہ میں بالکل سلولی چلوں گا جب تک مجھے آپ کے concept کو سمجھانا ہے میں سلولی سلولی باتیں ہی کروں گا تو آپ نے بنایا revolution account آپ کے register کا آپ یہاں پہ آدھا پیج لے لنا آدھا سے کمی ہو جو گا بھر کوئی بات نہیں کون پیج بچائے آدھا پیج ٹھیک ہے تو یہ تو بناوں گا revolution account اور ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ revolution account بناتے سمیں جتنے بھی ہمارے گھاٹے ہوں گے گھاٹا اس کو یہاں لکھیں گے فائدہ آپ کا یہ بلو میں اس لئے لکھ رہا ہوں کیونکہ اگزام میں آپ کو گھاٹا فائدہ نہیں لکھنا یہ آپ کے دماغ میں ہوگا کہ جتنے بھی گھاٹے ہوں گے ہم ڈیویٹ میں دکھائیں گے اور فائدہ ہو کریٹ میں آپ کا سر ایسا کیوں ہوتا ہے سمپل سی بات ہے گھاٹا یعنی کی لوس لوس یعنی کی ڈیویٹ ویلز ہم نے آپ کو سٹارٹنگ سے پڑھایا میرے بچے کہ جتنے بھی لوس ہوتے ہیں they have ڈیویٹ ویلز اس لئے جو بھی لوس ہوگا گھاٹا ہوگا میں ڈیویٹ میں ریکارڈ کروں گا فائدہ یعنی کی گین تو جو گین ہوتا ہے جو فائدہ ہوتا ہے اس کا ہمیشہ کریٹ ویلز ہوتا ہے اس لئے ریویلوشن کے کریٹ فیڈ میں ہی جائے گا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کھامکہ میں نے پچھلی کلاس میں پتہ نہیں کیوں سمجھا نہیں سمجھا یہ تو وہیں سمجھا دیتا بٹ کوئی بات نہیں آگے آئیے تو ایک تو میں بناوں گا ریویلوشن اکاؤنٹ پھر میں بچے ریویلوشن پہ جو گھاٹا فائدہ ہوگا وہ پارٹنرز کیپٹل میں ٹرانسر کرنا ہے ریجارو کے بھی کوئی بات ہے تو میں یہاں پہ پارٹنرز کے کیپٹل کو اپ ڈیٹ کر دوں گا یعنی کی میں بناوں گا پارٹنرز کیپٹل اکاؤنٹ میں بناوں گا پارٹنرز کیپٹل اکاؤنٹ اور پارٹنرز کیپٹل اکاؤنٹ بنا کر میں ان کے کیپٹل کو اپ ڈیٹ کر دوں گا یعنی کی وہ کیپٹل جو اب نیو بیلنشیٹ میں آئے گا پروفٹ ریشیو کے چینج ہونے کے بعد لیجے میں نے یہاں پہ ریڈی کیا دو پارٹنر سے اے این بی تو ہم نے اے این بی دو کولم بنا لیے پارٹنرز کے آپ کا ٹھیک ہے نا اس کے بعد اور بتاؤ اور کیا ہوگا سر ایک بیلنشیٹ بنانا ہے وہ تو ہم بعد میں بنا لیں گے پہلے ہم ان کی بات کر لیں آؤ نا یہ کام کرتے ہیں جب آپ بتاؤ پہلے ہم پہلے ہم کس کو بنا ہے تو سر ریولیشن ایکاؤنٹ سنو رٹنا نہیں ہے آپ میری بات سنو بلکل ہلکے ہلکے شبدوں میں بتاؤں گا باتیں آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں گے نیچے پڑھو جارہا پوئنٹ نمبر 1 میں کیا بتا رہا ہے فکس ایسٹس کو 10% سے ڈیپریشیٹ کرنا ہے بتائیے آپ کے بیلنشیٹ میں جو فکس ایسٹس 1,50,000 کا تھا اگر فکس ایسٹس کی ویلو ڈیپریشیٹ کر گئی اگر فکس ایسٹس کی ویلو کم ہو گئی تو آپ کو گھاٹا ہوا کی فائدہ ہوا سر گھاٹا ہوا اگر فکس ایسٹس کی ویلو کم ہو گئی میرے بچے تو آپ کو گھاٹا ہوگا اور گھاٹے کو میں کیا کروں گا یہاں ریکارڈ کروں گا تو لکھو یہاں پہ 2 فکس ایسٹس 2 فکس ایسٹس ہم ریویویشن ایسٹس پہ گھاٹا فائدہ ہو تو اس کو ریکارڈ کرتے ہیں 1,50,000 تھا 10% سے کم ہو گیا یعنی کی 15,000 کا لوس یعنی کی گھاٹا ریکارڈ کرنا پڑے گا ہے نے بچے فائدہ ہوتا تو کریٹ میں گھاٹا تو ڈیویٹ میں اور پڑھو نا پرویجن کہتا ہے کہ 6% کا آپ ڈیٹر سے بنا فور ڈاوٹ فول ڈیپٹ پتہ ہے آپ دیکھو ہمارے بیلنشیٹ میں ڈیٹر ہے 1,20,000 کے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان سے جب ہم پیسہ مانگنے جائیں گے تو 6% ڈوب جائے گا بچے پرویجن فور ڈاوٹ فول ڈیٹس جب ہمیں ڈاوٹ ہوتا ہے کہ کچھ پیسہ ڈوب جائے گا تو we create پرویجن آپ مجھے بتاؤ 6% لگتا ہے کہ ڈوب جائے گا اگر ڈوب جائے گا تو آپ کو گھاٹا ہوگا کہ فائدہ ہوگا سر گھاٹا ہوگا ہمیں ڈاوٹ ہے میرے بچے میرے بات دھان سننا ہمیں ڈاوٹ ہے کہ ڈیٹرز کا 6% ڈوب جائے گا اگر ڈوب جائے گا تو ہمیں گھاٹا ہوگا ہم اس کو گھاٹا سیڈ میں ریکارڈ کریں گے لیکن سر ابھی گھاٹا ہوا کہاں ہے ابھی ڈیٹرز ڈوبے کہاں ہیں یہ لگتا ہے کہ ڈوب جائے گا میرے بچے پتا اکاؤنٹس کیا بولتا ہے اگر آپ نے 11 کلاس میں ٹھیک سے پڑھا ہوگا تو اکاؤنٹس کہتا ہے کہ principle of آپ کنجربیٹیزم کو فولو کرنا ہے کنجربیٹیزم کنجربیٹیو ہو جاؤ وہ کہتا ہے کہ فیوچر میں اگر کوئی لوس ہونے والا ہے اور لگ بھاگ اگر آپ شیئر ہو تو اس کو آج ریکارڈ کر لو اگر کوئی فیوچر میں لوس ہونے والا ہے اور اگر آپ شیئر ہو تو اس کو آج ریکارڈ کر لو میرے بچے اسی پروسس میں جو ڈیٹرز ہمارا بیلنشیٹ میں 1,20,000 کا ہے ہمیں لگتا ہے کہ 6% ڈوب جائے گا ہمیں ایک ڈاؤڈ کریٹ ہو رہا ہے اور اگر کوئی ایسا ڈاؤڈ کریٹ ہوگا تو مانتا ہوں کہ لوس ہونے والا ہے لیکن اکاؤنٹس کہتا ہے کہ آج ہی ریکارڈ کر لو اور اگر میں ریکارڈ کروں گا تو مجھے گھاٹا ریکارڈ کرنا پڑے گا ہاں ڈیٹرز ڈوبے نہیں ہیں ڈوب جائے گا ایسا ڈاؤڈ ہے جب ڈاؤڈ آتا ہے تو ہم بناتے ہیں پروویزن ہم بناتے ہیں پروویزن فور پروویزن فور ڈاؤڈ فول ڈیپٹ ہم بناتے ہیں پروویزن فور ڈاؤڈ فول ڈیپٹ میرے بچے ایک فیوچر میں جو گھاٹا ہو سکتا ہے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ 6% تو جب بتاؤ ڈیٹرز جو آپ کا 1,20,000 ہے اس 1,20 کا 6% کتنا ہوتا ہے 1,20,000 کا آپ کا 6% کتنا ہوتا ہے سری 7,200 کا ماؤنٹ آپ کا نکل کے آگیا 7,200 کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے جتنے گھاتے ہیں یا جو گھاتے آگے ہونے کی سمبھاونا ہے میرے بچے وہ ایکاونٹس میں ریکارڈ ہو رہا ہے کیونکہ ایسا ہی ہمارا ایکاونٹس کہتا ہے پھر کہتا ہے پونٹ ڈیبر 3 میں سٹوک کی ویلو 190 ہو گیا دیکھو نا بیلنس شیٹ میں 140 تھا آپ باتاؤ 140 کا جو ایسیٹس تھا آج 190 کا ہو رہا ہے تو ایسیٹس کی ویلو بڑھ رہی ہے سر ہاں کتنے سے 50,000 سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اور اس فائدے کو ہم کیا کریں گے یہاں ریکارڈ کریں گے فائدہ اس سائیڈ میں بائی سٹوک اور آپ نے کہا بائی سٹوک اکاونٹ 50,000 جو گھاٹا فائدہ ہم دیکھیں گے اور اندر میں وہ ریجن ریکارڈ کرتے ہیں کہ کسے گھاٹا کسے فائدہ ہو رہا تو یہاں پہ سٹوک سے آپ کو فائدہ ہوا یہ نہیں پوئنٹ اب 4th پڑھ لو پڑھو 4th پوئنٹ کیا بتا رہا ہے کہ کریٹرز میں 3700 کا کریٹرز ہے جس کو ہم سے کلیم نہیں کرے گا جس کو ہمیں پے نہی کرنا ہوگا تو بتاؤ کرنا تھا لیکن اب وہ پیسہ ہم سے نہیں لے گا بھگوان نے اس کو اٹھا لیا میرے بچے وہ چلا گیا اس دنیا سے جس بتاؤ اگر ایسا ہوتا ہے اگر کریٹرز کو نہیں پے کرنا ہوگا تو فرم کو گھاٹا ہوگا کی فائدہ ہوگا صرف فائدہ ہوگا اگر کوئی کرج ہمارے اوپر تھا اور ہمیں نہیں پے کرنا تو خوشیاں بنائیں گے فائدہ ہوگیا اور فائدہ میرے بچے یہاں ریکوڈ کیا جائے گا تو آپ لکھیں گے بائی کریٹرز اور جب بتاؤ یہ کریٹرز اکاؤنٹ سے آپ کو فائدہ کتنے کا ہوگیا 3700 میں اگر اکاؤنٹ کہیں تو آو ایک بات دیکھتے ہیں کہ ہم نے assets کو liability کو revalu کیا اس کو revalu کرنے سے ہمیں net گھاٹا ہوگا کی فائدہ ہوا آو جب دیکھتے ہیں کیا نکل کے آتا ہے جب بتاؤ ٹوٹل آپ کو فائدہ کتنا دیکھ رہا ہے سر 87000 87000 تو میرے پچھے ٹوٹل فائدہ آپ پہ 87000 ہو گیا جب بتاؤ 87000 کا فائدہ ہوا تھا اور اتنا گھاٹا ہوا تو فائدہ net آپ کو جیادہ کتنا ہے ہم لوگ کیا کریں گے 87000 میں سے منس کر دیں 15000 اور منس کر دیں 7200 تو یہ آپ 64800 کا net amount نکل کے آگیا سمجھ میری بات 87000 کا فائدہ ہوا تھا and 22200 کا گھاٹا ہوا تو net فائدہ اتنا رہ گیا ڈیویٹ میں بیلنس فگر آ رہا ہے ہم اس کو پروفیٹ on revolution کہیں گے ایک سوال آپ فائدہ اتنا ہوا گھاٹا اتنا تو balancing کتنا یہ نکل کے آ رہا ہے ہم profit یہاں تھوڑا دیکھا رہے ہم تو balancing نکال رہے entry کرتے سمجھ گھاٹا فائدہ دیکھ یہ profit جو نکل کے آئے گا age capital account اور 20 capital account میں transfer کر دیں 20 capital account جرہ بتاؤ کس ratio میں جائے گا old یا new سر old ہم نے جو بھی کچھ کم آج تک کمایا وہ ہمارا old ratio میں جائے گا 64 800 جرہ بتاؤ ratio کیا ہے 3 2 تو into 3 میرے پچے ان کا آگیا 38 000 and 880 amount آپ کا ان کا amount نکل گیا A اور B کا دیکھیں 64 دانے کل گیا لیجے ہم نے revolution account complete کر لیا ہم نے revolution کر لیا میرے بچے ہمارے جتنے بھی assets liability پہلے سے تھے balance sheet میں ہم نے ان کو revalue کر لیا اور ریویلو کر کے آج کے position پہ لے آج کے position پہ لانے میں جو بڑھا گھٹا وہ ہم نے پارٹنرز کی capital میں یہاں پہ transfer کر دیا اب ایک کام کرتے ہیں یہ ساری بات ہم partners capital میں لے کر آج جاتے ہیں ہے نا جو بتاؤ balance sheet دیکھ کہ partners capital جس کا opening balance rate میں ہوتا ہے buy balance bd آپ کا بتا رہا opening بتائیے a 2 lakh 40 thousand 2 lakh 40 ایک لاک 20 روپے 120 یہاں چلا گیا تو buy balance bd a b b b k k b balance hit میں کوئی reserve ہے کیا کوئی loss ہے کیا جو partners کلیم بنتا ہے old ratio میں سر general reserve سر یہ general reserve جو ہے نا یہ partners کو old ratio میں ملنا چاہئے سر کیونکہ یہ نام ان کو ہمیں ہٹانا پڑے گا کیوں کہیں کوشن بول ریجارو کو ہٹانا ہے پڑھو یہاں پہ کوشن پڑھ کے بتاؤ کہیں بتا ریجارو کو distribute کر نہیں سر تب بھی ہم نے نوٹ لکھایا تھا ہم نے نوٹ لکھا تھا کہ اگر ریجارو کے بارے میں نہیں بولتا تو آپ کو ہٹانے کی انٹری کرنی ہے بولا تھا بچے تو آپ نے کام کرنا یہ جنرل ریجارو جو بیلن شیٹ میں ہے نا ہٹا کر اس کو پارٹنر کے capital میں ہی ایڈ کر دو تو جنرل ریجارو ہم نے کیا کیا ان کے اکاونٹ میں ایڈ کر دیا capital کا بڑھنا کریٹ گھٹ باتاو ریجارو کتنا ہے صرف 42,000 ریشیو بتاو کیا جی old 3 2 42,000 ڈیوائیڈ بائی 5 ڈیوائیڈ میرے بچے 25,200 ان کے اکاونٹ میں ایڈ کر دو 25,200 اور ان کے اکاونٹ میں کتنا جا جائے گا تو ڈیوائیڈ بائی 3 ڈیو 2 یہ ماؤٹ آگیا 16,800 وہ ریجارو جو بیل شیٹ میں تھا اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے تو میرے بچے آگے آگے ڈیسپیوٹ ہو سکتا تھا کیونکہ ہم نے اس ریجارو کو 3 2 میں کمایا تھا تو پارٹنر کو کسی اور ریشیو میں کیسے دے سکتے ہیں اس لئے ہم جو آپ کو یہاں پہ فائدہ ہوا وہ بھی پارٹنر میں transfer کرو یا ایسے کہ پروفیٹ پارٹنر میں ایڈ کیا جائے گا یا اس میں 2 تو اس میں بائی ہوگا یعنی کی بائی ریویویشن اکاونٹ جیسے بھی سمجھ لو کیا فرق پڑتا ہے ہم میرا کام ہجاروں طریقے سے سمجھ جس طریقے سے سمجھ لو آپ کے لئے ٹھیک ہوگا تو 38880 ان کے اکاونٹ میں چلا گیا اور 25,000 920 آپ کا یہاں پہ چلا گیا یہ کام پورا ہوگیا تو ہم نے پارٹنر کے اکاونٹ میں سب پچھ یہاں پہ پہ جیسے باتاو کیا کیا جائے بس سارے جھگڑے ختم ہو گئے پچھے پارٹنر کے بیچ میں ریشیو چینج ہو رہا ہے دو مین جھگڑے جو آگے ہو سکتے تھے ایک ریجار کو لے کر دیا اور ایسیڈ سلیابیٹی کے ویلو میں اگر کوئی انکریمنٹ ہوا ہے یا ویلو ڈکریج ہو ہے تو اسے جو بھی گھاٹا فائدہ ہوگا وہ old partners کو old ratio میں دے کے ختم کر دینا ہوگا تاکہ آگے کوئی ڈسوٹس نہ ہو ہم نے کام کر لیا لو اب ہمیں کچھ نہیں کرنا آپ اسے close کرو اور بتاؤ کہ اب ان لوگ کا capital کتنا رہ گیا تو ایک capital پہلے سے 2,40,000 تھا اس کے باد ریزارو کا 25,200 ہم نے اور ان کے اکاونٹ میں ایڈ کر دیا یہی نہیں آپ کا 38,888 0 38,888 اور ایڈ کر دیا تو 3,4,080 کا ماؤنٹ ان کا نکل کے آیا یہی ان کا یہاں پہ 2 balance cd رہ جائے 2 balance cd آپ 3,4,080 روپیز کا ماؤنٹ کا لیجے یہ ہم نے کام پورا کر لیا تو 3,4,080 روپیز کا یہاں پہ جا دیکھیں کی بی کا کتنا تو بی کہ 1,20,000 میرا کپیل پہلے سے تھا 16,800 کا ریزارو میرا اکاونٹ میں ایڈ کر دیا گیا 25,920 کا ماؤنٹ اور ایڈ کر دیا گیا یہ ٹوٹل اماؤنٹ 1,62,720 کا ماؤنٹ بن گیا تو یہ 1,62,720 میں سے ابھی تک ہم نے بی کاؤنٹ سے کچھ مینس نہیں کیا ہے تو 162,720 کا ماؤنٹ رہ گیا نیا کیپٹل آپ کا مطلب جو اب نیا بیلنشیٹ بنے گا اس میں یہ فیگر دکھا جائے گا آپ میری بات سمجھ دے سر ہاں سر تو آو نا ایک ہم بیلنشیٹ بناتے ہیں یہاں پہ ریوائز بیلنشیٹ کب بنانا ہے یہ آپ کا ایک اپل کو چینج آیا ہے تو میں ایک بیلنشیٹ بناتا ہوں میں یہاں پہ آپ کے لئے بیلنشیٹ میرے بچے ایز اون فرس اپریل 2018 جس دن چینج ہوا ایکچولی میرے کہنے کے مطلب یہ ریوائز ہے ریوائز یعنی جن ویلو میں چینج آیا ہے ان چینج کو اپلائے کرنے کے بات تو آپ دیکھتے ہیں کیا نکل کے آتا ہے مجھے بتائیے مجھے بتاتے چلو کہ بیلنشیٹ میں دیکھو ایفیڈ سائیڈ میں آپ چیک کرو بیلنشیٹ میں ایفیڈ سائیڈ میں کیش آپ پر کتنا تھا ٹونٹی تھاؤج تو جن بتاؤ کیش جو پہلے سے بیلنشیٹ میں ٹونٹی تھاؤج تھا جن بتاؤ ان کو دیکھ کر کوئی کیش میں چینج ہوا کیا نہیں سر تو کیش ابھی بھی ٹونٹی تھاؤج جس میں چینج ہوگا اس میں چینج ہوگا ہم اسے لکھیں گے دیٹر ساپ میرے بچے دھیان دینا بچے گلتیاں کرتے ہیں آپ نہیں کرنا سندری ڈیٹر سو ہے وہ آپ کا بیلنشیٹ پہ ون لیک ٹونٹی تھاؤج یہ ابھی بھی ون ٹونٹی ہے ڈیٹر سو آپ کے ہیں وہ ون ٹونٹی ہے کیونکہ ڈیٹر میں سے منس کر دکھانا ہوگا پروویزن پروویزن فور فور ڈاوٹ فول ڈیپٹ ایسے آپ نے 11 کلاف سو پڑھوا اس کے بارے میں زیادہ کیا سمجھا آپ ایسے ہی ماسٹر ہو لیکن آپ کو ٹونٹی ٹونٹی منس کر کر دکھانا ہوگا تو باہر کتنا ہو گیا ون لیکن ٹونٹی تھاؤزن میں سے اگر میں سیونٹی ٹونٹی منس کر اگر یہ آگیا 1 لیکن ٹونٹ ٹونٹ اینڈ ایٹ ہنڈ کا ماؤنٹ یہ بن گیا بچے تو پتہ کوئی دنیا والے آپ سر پوچھے اس کا کیا مطلب ہے تو آپ ان کو کہنا کہ دیکھو ڈیٹرز تو آج بھی ون ٹونٹی کے ہیں پہلے ہمیں کوئی ڈاؤوٹ نہیں تھا اب ڈاؤوٹ ہے کہ اتنا پیسا ڈوب جائے گا جب ڈاؤوٹ کریٹ ہوتا ہے ڈوب نے کا تو ہمارا اکاؤن کہتا کہ آج ہی اس کو بک میں دکھا دو تو ہم نے کہا کہ اتنا کہا کہ اتنا پیسا ملنے کی سمحو نہ ہے repeat کر رہا ہوں ڈیٹر آج بھی ٹوٹ ٹونٹ کے ہیں اس میں سے اتنا ڈاؤوٹ ہے کہ پیسا ڈوب جائے گا اور آپ کا منس کر ہم بیلنس شیٹ میں ہے وہ اب کتنے کے ہو گئے تو فکس ایسیڈ سر ون فیپٹی کا تھا اور ون فیپٹی پہ آپ نے فیپٹین تھاؤوزن کا گھاٹا ریکارڈ کیا تو ون لیک تھٹی فائیب تھاؤوزن کا رہے گیا لو میرے بچے ہم نے ایسیڈ سائیڈ کے تھاؤوزن لیکن ٹوانٹی ایٹ تھاؤوزن میں سے یہاں دیکھو اب یہ فائدہ مل گیا یعنی کہ اب یہ پیمنٹ نہیں کرنا ہوگا تو اگر ٹوانٹی ایٹ تھاؤوزن میں سے ٹھرٹی سیوئر ہنڈ نہیں پی کرنا ہوگا تو ٹوانٹی فور تھاؤوزن تھری ہنڈ کا مانگے اب آپ کے کریں گے کم کر دیں گے جنرل ریزیرو تو میرے بچے ختم ہی کر چکا ہوں ریزیرو کا پارٹنر میں ڈسٹریبوٹ کر چکا ہوں اس کو چھوڑو capital account دیکھتے ہیں کی capital account میں کیا بتا رہا ہے capital account آپ کا مجھے بتاؤ capital account میں کیا کیا نام ہے تو اے کا اور 3,480 amount باتا بی کا capital کتنا ہو چکا ہے 162,720 162,720 میرے بچے آپ اس کو دیکھو یہ باہر کتنا جائے گا تو 3,480 ka mount پلس آپ کا 162,720 ka mount یہ آپ کا ہو گیا 4,66 800 ka mount آپ کا میرے بچے اگر ہم نے صحی کام کیا چاہیے یہ دیکھتے کتنا نکل کے آگیا تو اس فائد کا جو ٹوٹل ہو گیا وہ 4,91,100 ka mount نکل کے آگیا ایدھر چیک کرتے ہیں کتنا نکل کے آگیا تو 20,000 1,12,800 ka mount 1,90,000 ka mount 190 ka mount اور 1,35,000 ka mount 135 35 یہ 33,300 کا فرق کیوں آرہا 33,300 کا فرق کچھ گل تو نہیں کیا 4,77,800 4,57,800 ka mount ka 200 سے ٹیلی کر گیا ٹھیک نا تو ہم نے کام کیا 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 بہت 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 طریقے سے ہزار بچے آپ کے all over india میں ہر ایک سال مجھ سے پڑھتے ہیں 11 tool class آپ کو free کرنے کا جو میرا main region ہے یہ دیکھ رہو آپ یہ ایسی books ہیں بچے اور بچے چاہے کون سی آپ کو ایسا ہے جو آپ کو پریشان کرتا ہے میں تو 11 class 12 class میں ہزار بچے آج تک میرے paid courses میں دیکھوں لیکچر نہیں ہے یہ صرف آپ کو concept سمجھانے کا لیکچر نہیں ہے یہ صرف demo classes نہیں ہے ہر ایک chapter میں میرے بچے 16 18 classes ہے تو 16 18 classes کو میں free کر رہا ہوں بلکل sequence میں آپ چینل پہ study کریں اور really میں اپنے آپ کو top پہ 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 ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہ mission جو میں نے اور میری سیوسی ٹیم نے decide کیا ہے کہ let's educate India پورے India کو educate کرنا ہے commerce میں ایک ایک بچہ proper طریقے study کریں اس بات کو insure کرنا بچہ اس میں آپ کا ساتھ چاہیے آپ بھی سوارثی بن کر آپ اس knowledge کو اپنے تک limit نہیں دیکھنا آپ کے school میں جتنے سارے friends ہیں آپ کے relatives جو ہیں جو باہر کے دوست ہیں آپ کے دشمن بھی کیوں نہ ہو روڈ پہ چلتا ہو کوئی انسان بھی دیکھ جو commerce 11 یہ بات آپ دھیان رکھیں اور اس چینل پہ آپ آئیے اور جوائن کیجئے اور اپنے life کو آگے بڑھائیے سب کو لے کر آئے میرے بچے سب کو تب ہم دونوں کا mission پورا ہوگا all the best thank you thank you جی thank یہ سب نہیں کر آپ نے یہ میرے ساتھ میں سکھاؤں گا تب اور کسی کے ساتھ نہیں سنو 19 کیا بتاتا ہے xyz کہتے ہیں کہ partners in a firm sharing profit loss in ratio 432 اس وقت 3 partners their balance sheet کہتا 31 March 2018 کو جس میں cashed bank dater s آپ stoke furniture plant and machine ڈی اس ساتھ کہتا کہ creator سے outstanding expense outstanding مطلب بکایا ہے pay لابلیٹی آپ کی ہے general reserve میرے بچے ریزارو کہہ ریزارو پارٹنیرز ڈیسٹوٹ ہو جائے گا اور capital کاؤنٹ xyz کا ٹھیک ہے یہ آپ کا تیلی کرنا کبھی بعد میں گلتی نہ ہو کیونکہ کہیں گلتی وقت پنگا فرس جاتا ہے دو لاک دس جار پی تین لاک ساٹ جار پی کا یہ ہو گیا فری کیا کر رہو میں اپنے لے کر رہا آپ پوچھو مجھ سے بس میرے ٹیلی کر گئے ٹھیک ہے اب نیچے آئیے کہتا کہ first apple 2018 co they agreed 80% of its value furniture کی value ہم 80% پہ ہی دکھائیں گے پھر کہتا کہ stock کو اپریشیٹ کیا گیا ہے بڑھایا گیا ہے 20% سے plant machine کہتا کہ 4 lakh سے value کیا اور out sitting expense جو ہے be increased by 13,000 13,000 سو لیابلیٹی کو بڑھانا ہے مرے بچے لیابلیٹی آلٹرڈ value are to be recorded in the books کہتا کہ بک دکھا دیں گے ہم ری ویلو کر لیں گے دی دو نوٹ وانٹ ٹو ڈیسٹیبوٹ جنرل ریجر لو یہ کیا آگیا یہ کیا بولا ہے کہتا کہ جنرل ریجر کو آپ ڈیسٹیبوٹ نہ کرو یہ تو گلت ہو جا اگر میں جنرل ریجر کو ڈیسٹیبوٹ نہ کرو تو جنرل ہوں گے یعنی کہ پہلے آپ کا ریشیو کچھ تھا بعد میں کچھ اور ہوگیا تو جنرل ریجر ریجر کہتا کہ ڈیسٹیبوٹ نہ کرو تو جنرل جنرل ختم کرنا ہی کرنا ہے یا تو کہو ریجر کو لیکن اس سے ہونے والے گھاٹے فیاد ہم پارٹنس میں ڈیسٹ کریں کیسے میں کوشن میں دکھاؤں گا you are required to pass journal entries to give effect to the above and also prepare revised bell shit چلو ہم ساری باتیں کریں گے اس وار solution کر رہے ہیں کوشن نمبر 19 کا مجھے تو 18 والا ہی کروں گا ہمارا یہ فرج بنتا ہے کیونکہ ہم جھگڑے ختم کر رہے ہیں بچے آپ کام کرنا اس کا طریقہ آپ بنائیے یہاں پہ revolution account آپ بنائیے یہاں پہ revolution account آپ کو بہت دھیان سے purpose سمجھ نہ اتنا ہی بڑا بناو جتنا requirement پچھلی بار آپ نے کیا تھا پچھلی پارٹنرز کپٹل کتنا دیکھے گا وہ ہمیں balance ہیٹ میں record کرنا ہے تم پارٹنرز کپٹل بنائیں گے مجھے کی بات ہے کہ تین پارٹنرز ہیں اس بار تم تین کولم ریڈی کریں گے پارٹنرز اگر دو ہوتے میرے بچے تو دو کولم رہتا تین پارٹنرز تو تین کولم بنے سر کیا باد میں دیکھیں گے وہ نہیں current اکاؤن کھلتا تھا دیکھیں گے بہت سارا بھی کوشن آئیں گے پہلے میں اس کو ریڈی کر لوں تو یہ ایک تو ریولیشن اکاؤن دوسرا پارٹنرز کپٹل بنایا پتہ میرا کوشن کرنے ایک سیمپل سا طریقہ ہے اگر مجھ سے پوچھے گے تو سر کیا پہلے جو بھی اکاؤن بنا رہے ہو نا اس کا بیلنس فگر آپ یہاں لکھ دو جیسے کی پارٹنرز کپٹل کا بائی بیلنس بیڈی بتائیے ایکس کپٹل کتنا ہے فور لیکس لکھو یہاں پر فور لیکس اس کا کپٹل ہے وائی کا بتاؤ کتنا ہے 3 چینج کرنے تاک کوئی ڈیس پٹنرز نا رہ ہجائے پیلے بیلنس یٹ میں جنرل ریزارو کتنا ہے بیلنس شیط می سر بیلنس ریزارو سیون ایو 75 تاؤج کیا میں 75 تاؤج کو پارٹنرز کپٹل میں ایڈ کر دون بولو کیا کردو میں نیچے پڑھ باتا تو وہاں کہا ہے کہ assets کی value کو تو آپ کو altered یعنی کہ change کرنا ہے لیکن they do not want to distribute reserve general reserve کو وہ distribute نہیں کرنا چاہتے میرے بچے اگر reserve نہیں کرنا چاہتے distribute تو پھر میں یہاں پہ buy general reserve نہیں کر سکتا ہمیں وہ adjustment entry کرنا ہوگا اور adjustment entry کیا تھا جی میں آپ کو دکھاؤں پہلے تو آئی جڑا working notes میں آپ جانتے ہیں اس adjustment entry کو کرنے کے لیے ہم پہلے gaining ratio نکالیں گے computation of computation of gaining and sacrificing ratio کون partners کتنا gain کر رہا ہے کتنا sacrifice کر رہا ہے ہم اس کو پتا کر لیں اور اس سے ہم جھگڑا ختم کر لیں گے تو جب آپ سنو دھیان سے یہاں پہ partners کے نام یہاں پہ partners کے نام یہ رہا آپ کا old ratio یہ رہا آپ کا new ratio اور یہاں پہ آپ کا کیا نکال دو بتاؤ سر گیننگ نکال دو تو گیننگ ریشیو اگر نکالوں گا تو new minus old ہو جائے گا کیونکہ گیننگ تب ہوتا ہے جب نئے والا بڑا ہوگا partners کے نام x y z ہے نا بتائیے old ratio سر old ratio 5 4 3 ہے تو 5 by 12 4 by 12 اور 3 by 12 نیا ریشیو بتاؤ کیا ہے نیا ریشیو سر 4 3 2 4 by 9 3 by 9 اور 2 by 9 یہ old ratio ہو گیا یہ new ratio ہو گیا آپ جڑا دیکھتے ہیں کہ ہمارا گیننگ ریشیو کیا نہیں کلکیا ہے گیننگ ریشیو آپ کا مرے بچھے new minus old تو 4 by 9 منس 5 by 12 بتاؤ کیتنا جائے گا 12 اور 9 کا LCM جب نکالتے ہیں تو یہ آپ کا آگیا 108 12 4 جا 48 اور یہ 45 تو مرے بچھے یہ آگیا 3 by 108 دہانکنا یہ گین کر رہے ہیں اگر میں گیننگ نکال رہا ہوں پوچھتی بائی تو گین ہو جائے گا ہے نا یہ بچھے کلکشن آپ کا یہ تو پھر گلتی نہ ہو جائے ٹھیک ہے ان کا یہ 3 by 9 منس 4 by 12 4 by 12 تو 108 اور یہاں پہ 36 منس 36 تو یہاں تو کوئی بھی گین اور کوئی بھی loss نکل کے نہیں آیا بچھے چلو کوئی بات نہیں اس کا دیکھتے ہم 2 by 9 منس 3 by 12 108 تو آپ کا یہاں پہ آ گیا کتنا جی ان کا آ جائے گا 45 منس 48 یعنی کی یہ آ گیا منس 3 by 108 آپ جانتے ہیں کہ اگر میں گیننگ نکال رہا ہوں اور نگیٹیو آ جائے یعنی کی یہ سیکریفائیس کر رہا ہے یہاں پہ سیکریفائیس کر رہا ہے اور مجھے بتائیے اس کی جو انٹری پاس ہوگا جنرل انٹری جنرل انٹری وہ کیا بنے گا تو یاد ہے نا جو گین کرے گا وہ دے گا جو گین کرے گا دے گا یعنی کون گین کر رہا X تو آپ نے X's capital account ڈیویٹڈ X's X دے گا تو اس کے اکاونٹ سے پیسے کم ہو جائیں گے ہم ڈیویٹ کریں گے اور کس کو دیں گے Z capital account کو میں نے یہ آپ کو دو طریقے سے بتایا تھا ایک ایسا ایک ٹیبل انٹری جو old partners old ratio میں create کرنا ہے new partners new ratio میں debit کرنا ہے اور balancing figure کیونکہ آپ چھوٹے بچے ہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے سر ہوتے ہیں تو وہ اسی طریقے کو جیادہ پریفر کرتے ہیں کوئی بات نہیں knowledge کے لیے وہ بھی آپ دیمام کو ریکھنا باقی ہم اس طریقے سے کر لیں گے اب دیکھو یہ کیا نکل کے آئے گا بتاؤ balance sheet میں reserve ہے کتنا دیکھو دیکھو balance sheet میں کتنا reserve سرچ 75,000 مجھے بتائیے وہ 75,000 میں future میں آپ کو gain کتنا ہوگا 3 by 108 یہ آپ کو gain ہوگا تو جلہ بتاؤ 75,000 میں future میں بیٹھے بیٹھے آپ کو gain کتنا ہو جائے گا ان کا gain ہو جائے گا مرے بچے 2083 ان کو 2083 rounding up میں gain آپ کا ہوگا 0.33 بھی آرہا ہے بٹ اس کو ignore کریں گے ہم decimal figure کو consider نہیں کرتے تو اتنا gain ہوگا x کیونکہ reserve میں سے future میں gain کرے گا اتنا ہم پیسہ آپ سے لیں گے اور جو sacrifice کرے گا 2083 عویس بات ہے سیم ریشو آپ کا ہے وہی amount ہم اس کو دے دیں گے تو جو future میں gain کرے گا ہم اس سے لے لیں گے اور جو future میں sacrifice کرے گا ہم اس کو دے دیں گے میرے بچے یہ کام ہم نے جس کے اکاؤنٹ میں پوسٹنگ کرتے ہیں اگر وہ دے بیٹ میں ہے تو پوسٹنگ دے بیٹ سیڈ میں جائے گا اور نام لکھتے ہیں نیچے والے کا تو ایکس میں کیا بولیں گے 2z کیپٹل اکاؤنٹ آپ بولنا 2z کیپٹل اکاؤنٹ ایکس میں ہم نے کہا 2z کیپٹل اکاؤنٹ جلہ بتاو اماؤنٹ کتنا آپ کا 2083 میں ریپیٹ کرتا ہوں دوبارہ سن لو جس کا اکاؤنٹ ہم بناتے ہیں ابھی ہم x کا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں میرے بچے تو جس کا اکاؤنٹ بنائیں گے اگر وہ دے بیٹ میں ہے تو پوسٹنگ دے بیٹ سیڈ جائے گا نام آتا ہے نیچے والے کا تو ایکس میں کیا بولا 2z کیپٹل اکاؤنٹ لکھ دی ہم نے یہاں پہ اور ایسے بھی ایسے بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے اگر اتنا نہیں سوچنا چاہتے کہ بڑھنا کریڈ اور ڈیویٹ ہوتا ہے بتاؤ x کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال رہا ہوں فرم جو فیوچر میں گین کرے گا x اس سے پیسہ اس کے اکاؤنٹ سے منس کر رہا ہے تو کیا کریں گے ڈیویٹ کریں گے ان کے اکاؤنٹ سے منس کر دیا اور جب آپ یہ کس کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوگا z کے اکاؤنٹ میں تو z میں آپ کو 2083 ایڈ کرنا پڑے گا اب دیکھو نا z کریٹ میں تو پوسٹنگ چلا گیا کریٹ سائد میں اگر z کریٹ میں تو پوسٹنگ کریٹ سائد میں نام اپوزیٹ والی کا تو آپ بولتے ہیں بھائی ایک سیج کیپٹل کاؤنٹ مطلب میں کیسے بھی بتاؤں کیسے بھی سمجھاؤں کیا فرق پڑتا ہے اب ساری بات سمجھ جائیں گے تو ایک سے منس کیا اور جیٹ میں ایڈ کر دیا ایک سیج کمپلیٹ آپ ہو گیا میری پارٹنرز کیپٹل میں اس کا نام کیسے آپ نے جیڈ کی ایک نائم ہم نے ایکس کی ایک 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 س مح ہم بے کوبت ہی ہم ایک مارکس ملے گا ہنڈ پس اگر کوشن مال بیس نمبر کا ہوگا تو آپ کو سو نمبر اس کوشن میں دے 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 آگے دوسرا کوئی کوشن کرنا ہی مات سمجھے گا بچہ انٹیلیجنٹ ہے دیماغ اس کے پار سچی میں سو نمبر دے گا چھوڑو آپ کوشن کرو کیوں فالتو بات کرتو ہم نے میرے بچے ابھی تک ایک جھگڑا ختم کیا ریجارو کا ایسے تو ریجارو میں پارٹنر سکیپٹل میں ڈسٹریبوٹ کر دیتا لیکن کوشن کہتا کہ ریجارو کو بیل شیٹ میں دکھانا ہے آپ اس کو ڈسٹریبوٹ نہ کرو اگر میں ڈسٹریبوٹ نہیں کروں گا جھگڑے ختم ہوں میرے بچے وہی کام کیا اور ایک جھگڑا اور ختم کرنا ہے ہمیں ایسے سیلیابلیٹی کو ریجارو کر کے اگر کوئی گھاٹا ہوا تو ڈیویٹ میں فائدہ تو کریٹ میں ہم کام ختم کریں گے تو ایک ہی کر کے دیکھتے اب اس جھگڑے کو کیا نکل کے آتا پڑھو نا پڑھو نا پوئٹ اے میں کہتا ہے فنیچر کی ویلو آج سیب ایتی پرسنٹ رہ گئی تو بیلنشیٹ پہ جو فنیچر آپ کا سکسٹی تھاؤزن کا تھا جلا بتاؤ اگر ایتی پرسنٹ رہ گیا تو سکسٹی تھاؤزن کا کم ہو گیا 20% 20% سے 20% value سو رہا ہے 12,000 سے تو لکھو نا 2 فنیچر جو ریجن ہے آپ کا گھاٹا ہونے کا اس کو اندر میں 12,000 ہمیں اتنا ہی اماؤنٹ یہاں پر دکھانا ہے جتنے سے ہمیں گھاٹا یا فائدہ ہوتا ہمیں جتنا گھاٹا یا فائدہ ہوگا ہم وہی دکھائیں جو رہ گیا یا جو پہلے تھا اسے مطلب نہیں بنتا کیا پہلے تھا گھاٹا فائدہ بتاؤ ہم گھاٹا فائدہ ریکارڈ کر رہے ہیں بی پر پڑ سٹوک اپریشیٹ ہو گیا 20% دیکھو نا بالنشیٹ میں آپ کا سٹوک 3 لیکس کا تھا اور 3 لیکس میں کہتا ہے 20% کا اپریشیشن ہوا ہے یعنی کہ 20% سے ویلو بڑھ گیا ہے جتنے سے ویلو بڑھ گیا وہ آپ کا فائدہ ہو گیا تو 3 لیکس کا 20% یعنی کہ 60 000 لیکھو یہاں پہ بائی سٹوک سٹوک میں آپ کو فائدہ یہاں پہ ریکارڈ ہوا وہ کتنے سے آپ کا 60 000 سے فائدہ ریکارڈ کیا اور پلانٹ این مشینری شوٹ میں پی ایم لکھ دیا پہ اگزام میں لکھ سکتے کیوں نہیں لکھ سکتے کچھ بھی کچھ ہے جو دیکھ لیں کے بعد میں 20 000 یہ بھی ہو گیا کم ہو گیا آؤ سنڈنگ ایکسپینس مطلب جو لابلیٹی بیلنشیٹ میں ہے میرے بچے وہ 15 تھا وہ کہتے کہ لابلیٹی تھرٹین تھاؤزن سے بڑھ گئی 15 تھا یعنی کہ تھرٹین بڑھ گیا یعنی کہ 28 ہو گیا باتاؤ تھرٹین تھاؤزن سے لابلیٹی اگر بڑھ گی تو آپ خوشی مناوگے کہ دکھ ہوئے گے دکھ ہوئے گا بتاؤ سر دکھ ہوگا سر کیونکہ لابلیٹی کا بڑھ جانا ہمیں تو دکھ دے گا تو ہمیں گھاٹا ریکارڈ کرنا ہوگا مرے بچے یہاں پہ two outstanding expense یہ outstanding expense جو ہے یہ لابلیٹی جو ہے آپ 13 تھاؤزن سے بڑھ گیا ہم نے گھاٹا ریکارڈ کیا چلو ٹھیک اور کوئی گھاٹا فائدہ نہیں اور اور کچھ بولا نہیں کوئی اور جھگڑا نہیں سر آپ نہ پتا کرتے ہیں کہ net ہمیں گھاٹا ہوا کی فائدہ آپ کا ہوا سنو میری بات ہمیں total فائدہ 60,000 کا دیکھ رہا فائدہ سیٹ بڑھا ہے تو 60,000 ہم نے یہاں لیکھا 60 میں بتاؤ کہ آپ کو total گھا کتنا منس Profit on Revaluation Profit on Revaluation یہ آپ profit نکل کے آگیا آؤ اس profit کو ہم xyz میں distribute کر دیں بتاؤ کون ریشو میں old یا new سر old ریشو آج تک جتنے گھاٹے فائدے ہیں وہ old partners کا old ریشو میں اس داری بنتی ہے اور old ریشو 543 کا تو 15,000 divide by into 5 5 میرے بچے 6 to 50 پھر آپ کا 4 یہ گیا 5000 divide 4 into آپ 3 یہ گیا 3750 تو Profit on Revaluation آپ کا ہے وہ ہم نے کیا کیا دیکھتو کہ گلتو نہیں کیا نہیں جی سوٹ ٹھیک ہے کامپ رہا ہوں دیکھ میرے ہاتھ کیسے کامپ رہے یہ دونوں ہاتھ کیونکہ اور آپ جو میرے اوپر ہسے تھے پھر سے وہ موقع نہ دی آپ کو ہسنے کا اس لئے اس پر گلتی نہیں کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے نہیں موقع دوں گا میں آپ کو ہسنے کا آؤ نا اب اس Profit کو ہم partners capital میں add capital 6 250 سے آپ کا 5000 کہتا ہے کہ یہاں پہ آپ کا کر دیا اور یہ کہتا ہے 3750 یہ بھی کر دیا کچھ اور بھی ہے کیا کوئی اور بھی جھگڑے ختم کرنے کیا نہیں سر ہم نے اس سی ریویلیو کر لیا ریزارو جو بالنشیٹ میں تھا کہتا کہتا آپ اس کو ڈسٹریبوٹ نہ کرو ہم نہیں کریں گے لیکن اس سے جو گھاتے فیدے پارٹنرز کو فیوچر میں ہونے والے ہیں وہ ہم پارٹنرز کے کاؤنٹ سے جو گین کرے گا اس کے کاؤنٹ سے آج لے لیں اور جو فیوچر میں سیکریفائز کرے گا ہم اس کو دے دیں گے تاک جھگڑے نہ ہو بس جھگڑے نہ اب اب جدہ بتاؤ 2 balance cd کتنا بتائیے کتنا کتنا نکل کے آرہا ہے تو ان کا ٹوٹل کتنا ہو گیا جی 4 lakh 6 250 ہے نے بچے ہم نے یہاں لیکھا 4 lakh 6 250 ایک بات دوبارہ سمجھو دیکھو میں کیا بتا رہو سننا میری بات سننا ہے اتنا capital پہلے سے تھا میری بات سنو لکھنا بند کرو اتنا capital پہلے سے تھا اتنا assets liability کو ریویلو کرنے میں فائدہ ہوا تو total آپ کا بن گیا لیکن اس میں سے یہ amount منس کیا جائے گا کیونکہ یہ پیسہ زی میں transfer کریں گے تو بتاؤ پھر کتنا بچ گیا تو میرے بچے 4 2083 کو ہٹا دوں تو یہاں پہ 404 167 یہاں پہ record ہو گیا why جو 3 apply plus 3 lakh 5000 تھا why جو 3 lakh 5000 تھا مرے بچے اس 3 lakh 5000 میں جرہ چھے کرو کچھ بھی کم جادہ نہیں تو یہاں پہ 3 lakh 5000 نہیں رہ گیا اور z 2 لیک پہلے سے تھا 2 lakhs پہلے سے تھا وہ جو آپ کو future میں result سے گھاٹا ہو رہا تھا وہ آج دے دیا گیا تو 2083 اور یہی نہیں 3750 بھی دے دیا گیا تو 2 lakh 5000 833 کا amount یہ نکل کے آگیا لکھو na 2 lakh 5000 833 میں سے کچھ منس تو 2 lakh 5883 کا amount آپ کا رہ گیا ختم ہوگے جھگڑا ختم ہونے والا کوشن اب تو آو جلدی سے اس کو ہم یہاں پہ close کر اور دیکھ لیں کی آخر ان کا balance sheet میں figure دکھ رہا ہے revised value آپ کا balance sheet کا سیچوشن ہے تو میرے بچے اب میں یہاں پہ balance sheet بنا رہا اس on کب ہم نے چینج کیا تھا یہ آپ کا 1st April 2018 کو 1st April 2018 اور ہاں لگ دیتا ہوں میں آپ کے لئے exam میں آپ بھی لگ سکتو revised آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر balance sheet میں ہم نے کیا کیا چینج کیا ہے چھرہ آج پہلے asset فائد میں آج پہلے asset فائد کیا نہیں سر تو میرے چھرے کیش ایڈ بینک جس میں کوئی چینج نہیں ہوا وہ 40 thousand ابھی بھی رہے گیا پہلے بھی 40 تھا ابھی بھی رہے گیا وہ ڈیٹر جو آپ کے ہے balance sheet میں 2 لگ 10 thousand کیا اس بار بھی کوئی provision بنایا گیا نہیں سر 210 ہی رہے گیا provision 60 کی ویلو آپ کا ہو گیا اور وہ 60 thousand کا تھا وہ فنیچر جو 60 thousand کا تھا آپ دکھو اس کو 12 thousand سے آپ نے کم کیا تھا تو 48 thousand کا رہے گیا 60 thousand کا تھا 12 thousand سے آپ کا کم ہو گیا تو کتنا رہے گیا جی یہ پہ 48 میرے بچھے گلتی تو پلانٹ این مشین دی میرے بچھے پلانٹ مشین دی جو 4 20 کا تھا 20 سے ویلو کم ہو گیا تو 4 لیکس کا ماؤنٹ آپ کا رہے گیا کوئی نیا ایسیٹ نئی سر آپ جو لائیویلیٹی سیڈ میں جو سندری کریٹر جو بیلنس شیٹ میں پہلے سے تھے سندری رہے گیا سندری کریٹر ساپ کا چینج نہیں وا جس تھپڑ میں چوٹ لگی اس کو چینج کریں گے ہاں وہ آؤٹس سنڈنگ ایکسپنس میں چینج ہے مرے بچھے آپ دکھو وہ ایکسپنس جو آؤٹس سنڈنگ بیل شیٹ میں ہے جو 15 تھا اس 15 کے باد 13 سے اور لابلیٹی بڑھ گئی تو 28000 کا ٹوٹل لابلیٹی ہو گیا اپ ڈیڈ کر دیا ہم نے آپ پہ اور جلا بتاؤ اب یہ جنرل ریزارو یہاں پہ آئے گا کی نہیں آئے گا سر آئے گا کیونکہ ریزارو کو میرے بچے ہم نے ڈسٹیبوٹ نہیں کیا ریزارو ابھی بس اسے گھاٹے فائدے at the same value it will appear it has not been distributed among the partners what we have done we have just made the adjustment entry the person who was sacrificed the person who will sacrifice in future we are going giving that amount from the person who has gained from the future to jis née gain کیا os se née née kala jis née sée kia dée yi ریزارو کی بات ختم ہوگی آپ جرح دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا capital account جو ان کا ہے ان کا کیا پوزیشن ہے x کا y کا z کا لکھا تو ہے 4,4167 ان کا 3,5,000 کا ماؤنٹ اور ان کا آپ کا 2,5,833 کام آنٹ جرح بتاؤ اب capital account باہر کتنا آگیا میں کان پرا ہوں کہیں گلت نہ ہو جائے دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے تو 3,5,000 یہ ہو گیا اس کو ایڈ کر دیا ہم نے 4,4,167 ایڈ کیا بچے یہ total آپ کا 9,15,000 تو capital ہو گیا تو total sell کتنا آگیا total sell 75,000 اس میں ایڈ کر دو 28,000 ایڈ کر دو 40,000 ایڈ کر دو یہ ہو گیا 10,58,000 اوہر دیکھ لیتے ہیں بھگوان جی اس وقت گلتی نہیں کرنا 40,000 اور 2,10,000 3,60,000 بھگوان جی مد گلتی کرنا بھگوان جی نہیں گلتی کرنا اور فور لو بھگوان نے میری بات سن لی 10,58,000 کا اماؤنٹ نکل کے آ گیا کوشن complete complete ہو گیا مجھے تو آج مجھے تو آج کلاس میں مجھے آیا نہیں بچے کیونکہ کچھ نیا کرائے نہیں وہی چیزیں وہی گھیسی پیتی باتیں ایسیٹس کو ریویلو کرنا ریویلوشن پہ گھاٹا فائدہ پارٹنرس میں ٹرانسر کرنا ری جیرو کہتا ہے ڈسٹیبوٹ کر دو یا نہ تو ڈسٹیبوٹ کریں گے اگر کہتا کہ نہ ڈسٹیبوٹ کرو تو ٹیبل انٹری پاس کر لیں گے بات ختم ہو گئی بات ختم ہو گئی یہ تو کچھ مجھے آیا نہیں ریویز بیلنشیٹ میں ہمیشہ ریویز کیا چیز دکھا دیں گے اور ہاں وہ کہتا کہ جنرل انٹریز بھی دکھا دو آو نا انٹریز بھی کر لیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے انٹریز میں سیکھ لو ختم کرو اس چیز کو اس کو ہٹا دوں میں آپ کا انٹریز کرنا ایسے میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو سکھایا تھا انٹریز کرنا it's not very tough it's very easy اور لکھ لو آپ یہاں پہ جہاں پہ آپ کا بیلنشیٹ ختم ہوا اس کے بعد جنرل انٹریز سر کونسی انٹری پہلے کونسی بات میں آپ کی مرضی ہے کوئی بھی پہلے کوئی بات میں کر سکتا فرق نہیں پڑتا میں کیا کروں گا پہلے اس کی انٹری کرتا ہوں سننا جب میں ادھار کو انٹری میں کنورٹ کرتا ہوں تو دیکھو آلیڈی یہاں ٹو لکھا ہوا ہے مطلب یہ سب ٹو میں آئیں گے ٹو فنیچر اکاؤنٹ اکٹھا کر دیتا ہوں جو گھٹنے والے ہیں ٹو فنیچر اکاؤنٹ ہو گیا ٹو پلانٹ اینڈ مشنری ہو گیا اینڈ ٹو ہو گیا آؤٹسٹیننگ ایکسپینس آؤٹسٹیننگ ایکسپینس اکاؤنٹ ٹھیک ہے نا سب میں اکاؤنٹ ہے اور اوپر میں نام کس کا جائے گا ریوالیوشن اکاؤنٹ مطلب ادھار کا کوئی چیز اگر آپ انٹری میں کنورٹ کرتے ہو تو یہ نام ڈیویٹ میں آگا اور سب ٹو تو بتاؤ فنیچر کتنے کا ٹویل تھاؤن یہ آپ کا ٹوینتی تھاؤن یہ آپ کا تھرٹین تھاؤن ٹوٹل کتنا ہو گیا ٹوٹی فائیب تھاؤنٹ پہلی انٹری نمبر ٹو اب بڑھنے والی انٹری الگ کر لو گھٹنے والی انٹری ایک ساتھ کر لینا بڑھنے والی ایک ساتھ تو ادھار کا جب کوئی انٹری میں کنورجن ہوتا ہے تو یہ اوپر میں آتا ہے سٹوک ایک ایک ڈیویٹ ایک ڈیویٹ ڈیویٹ کر دیا اور یہ فائدہ کھا ٹرانس کر دیا ری ویلویوشن ایک ڈیویٹ کئی طریقہ ہے کسی بھی طریقے سے آپ اس کا کر سکتے ہو یہ بھی کام پورا کر دیا دو انٹری نکل آگیا آپ پر دو انٹری ہو pieces ốc bible partners x ڈیویٹ ڈیویٹ پر ڈیویٹ ڈیویٹ ایو کی کے اس ڈیویٹ ڈیویٹ کو ڈیویٹ اُڈی recently پورا ڈیویٹ ڈیوٹ انٹری اصلاчی کام کر اس quickly جب ڈیوشن turned اگزام میں آفٹر کردنا یہ یہ نمبر چینج کر دو یہ فورتھ انٹری ہے ثرد انٹری ہاں دکھا دیتا ہوں اینا ثرد انٹری ایسے کوئی بھی پہلے اوپر کر سکتا ہوں اچھا لگے گا یہاں پہ revolution account debited revolution account debited to بتائیے exige capital account to wise capital account and to z capital account تو total فائدہ آپ کا جو 15,000 x میں کتنا چلا گیا 6250 y میں 5000 اور z میں آپ کا 3750 entry complete تو یہ بھی بات ہوگے it's not very tough it's very easy اب تو کچھ بچا نہیں ہی ہم نے سب کچھ کر لیا balance sheet update ہو گیا کوشن ختم ہو گیا اوہو class بھی ختم ہو گیا پتہ نہیں مجھے نہ آپ کو چھوڑنے کا من ہی نہیں کرتا من کرتا ہے دن رات صبح شام آپ کو پڑھاتے رہو پڑھاتے رہو پڑھاتے رہو پڑھاتے رہو پڑھاتے رہو پڑھاتے کیا کروں گجر گیمر بچے آج کی کلاس ہم یہی روکتے ہیں اگلی کلاس میں جب ملوں گا اس کے آگے کونسپ کا ڈسکشن کریں گے اور بہت مجھا بھی آنا ہے کیونکہ اگلی کلاس میں ہم اور اچھی لیبل کی کوشن کی پریکٹیس کریں گے ابھی بک کے کسی کوشن کو ٹچ نہیں کرنا ویٹ کرنا اگلی کلاس کو بڑھنے کا جب بولوں گا تب ہی بک کو ٹچ کرنا ہے تب تک آپ سب کو بائی بائی ٹاٹا بائی بائی ٹاٹا ہاں جی بچوں ایک شورٹ بریک ویڈیو کے بیچ میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ لیکچر سٹڈی کر رہے ہیں چاہے میرے ریگولر کلاس کے لیکچر ہیں چاہے وہ آپ کا ریویجن لیکچر سے ان سب کا میں نے پی ڈی اپس میرے بچے میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو دیا ہوا آپ وہاں سے ڈاؤنڈ کر کے آپ اسے سٹڈی کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی بچے میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ میری یہ جو بک ہے ہارڈ بک 11th کلاس یا 12th کلاس آپ اس کو منگائے اپنے پاس بہت ہی نوملل چارج پہ میں آپ کے گھر میں اس بک کو ڈیلیور کرنے کے رسپونسیبیٹی لیتا ہوں میں اور میری سی او سی ٹیم بچے اس بک کو آپ کے باس رہنے سے یہ فائدہ ہے کہ جو بھی لیکچرز آپ میرے سٹڈی کر رہے ہیں چاہے وہ آپ کا ریویجن لیکچر ہو چاہے وہ آپ کا جو ریگلر کلاس کی لیکچر ہے ان سب کو آپ یہاں پہ نوٹ ڈاؤن کر پائیں گے اور ایکزام کے ٹائم پہ آپ اہتے طریقے سے ریویجن کر سکتے ہیں بلیب کیجئے چاہے وہ آپ کے تیس گروال جی کی بک ہو چاہے وہ دیکھے گول جی کی بک ہو ان سب کے جو اچھے اچھے کونسیپٹ کوشن ہو سکتے ہیں میں نے یہاں پہ کبر کیے ہوئے ہیں یہی نہیں جو پاس تیر کوشنز کے ایکزام میں آئے ہیں یا فیوچر میں جو بن سکتا ہے میرے بچے ان سب کو میں نے کبر کیا ہوا ہے جینے کوشنز کو میں آپ کے ریگلر کلاس میں یا ریویجن لیکچر میں میں پریکٹس کراتا ہوں کلاس کے اندر میں اس کا سلوشن میں نے یہاں پہ نہیں دیا ہے لیکن جو کوشن میں آپ کو ہومورک کے روپ میں دیتا ہوں کہ ہومورک میں آپ نے کرنا ہے ان سب کا سلوشن میں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے آپ کے ایکزام میں آنے والا ایک ایک تھیوری ایک ایک پریکٹکل کو میں بچے اس بک کے اندر میں کبر کیا گیا ہے تو میں چاہوں گا کہ اس ویڈیو میں جو آپ کا ڈسکرپشن میں جو نمبرز دکھ رہے ہیں آپ اس پہ کال کریں میری سی او سی ٹیم آپ کے گھر میں نومنل چارچ میں ان بک کو ڈیلیورڈ کرنے کے رسپونسٹی لیتی ہے آئیے آگے بڑھتے پڑھائی کرتے ہیں all the best بچے thank you thank you